میں آپ کی اردو کی ڈیچر میس نازیہ ہوں مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے دوں گے آج ہم محورات کے معنی لکھیں گے اور ان کے جملے بنائیں گے محورات دو سے زیادہ الفاظ کے مجمعوں کو کہتے ہیں جس کے حقیقی معنی الگ ہوتے ہیں اور مجازی معنی الگ ہوتے ہیں اور آپ محورات پچھلی کلاس میں بھی اچھی طرح سے پڑھ کر آئے ہیں سب نمبر ایک آپ دیدہ ہونا مائنے آنکھوں میں آنسو آنا جملہ میرے امتحان میں کم نمبر آنے پر میں آپ دیدہ ہو گئی نمبر دو آسمان سر پر چڑھانا مائنے خوش آمت کرنا جملہ ہمیں کسی کو بھی آسمان پر نہیں چڑھانا چاہیے نمبر تین بات کا بتنگڑ بنانا مائنے بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا جملہ تمہیں تو بس بات کا بتنگڑ بناتے ہو پاپڑ بیلنا مائنے بہت محنت اور کوشش کرنا جملہ پاکستان تو حاصل کر لیا اب کشمیر حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑھ رہے ہیں نمبر پانچ جلتی پر تیل ڈالنا مائنے فساد پڑھانا جملہ بعض لوگ جگڑا ختم کروانے کے بجائے جلتی پر تیل کا کام کرتے ہیں نمبر چھے چولی دامن کا ساتھ ہونا مائنے ہر وقت میل ملاب ہونا جملہ علم و عمل کا چولی دامن کا ساتھ ہے علم کے بغیر عمل بکار ہے نمبر سات ریل پیل ہونا مائنے قسرت اور زیادہ ہونا جملہ حامد کے پاس اب دولت کی ریل پیل ہے نمبر آٹھ شیخی کرکری کرنا مائنے غرور ٹوٹ جانا جملہ ظالم کی شیخی کرکری ہو گئی اس کے بعد ہم زو مائنے الفاظ کی تعریف لکھیں گے اور اس کی مشک کریں گے زو مائنے الفاظ وہ الفاظ جو دو مختلف مائنے رکھتے ہوں انہیں زو مائنے کہا جاتا ہے اردو میں متعدد ایسے زو مائنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو ایک مائنے میں مذکر ہیں اور دوسرے میں مونس جو مائنے الفاظ یعنی کہ ایک الفاظ کی دو الگ الگ مائنے ہوں الفاظ مذکر مانا مونس مائنے نمبر ایک لگن برتن محبت نمبر دو چاہ کونہ خواہش نمبر تین عرض چوڑائی گزارش نمبر چار ہار پھولوں کی مالا شکست نمبر پانچ اردو لشکر پاکوہن کی زبان نمبر چھے سر خرچ فقط نمبر ساتھ آب پانی رونک نمبر آٹھ مغرب سورج غروب ہونے کی جگہ سمت اس کے بعد ہم صفتی نسبتی کے بارے میں پڑھیں گے اور آپ کو میں یہ سمجھاؤں گی صفتی نسبتی کی تعریف وہ صفت ہے جو کسی چیز یا شخص کا دوسرے چیز یا شخص سے تعلق یا نسبت کو ظاہر کرے مثلا جگر مرات آبادی یہاں پر آبادی جگر مرات کے تعلق کو ظاہر کرتی ہے یہ صفت نسبتی ہے اسی طرح سے لاہوری نمک لاہوری نمک میں لاہوری جو ہے وہ صفت نسبتی ہیں اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو کسی ایک شخص یا چیز کو اس کی نسبت سے ظاہر کریں وہ صفت نسبتی کہلاتے ہیں اب ہمارے پاس کچھ ایسے لائکوں کے الفاظ ہیں جو کہ صفت نسبتی کہلائیں گے جیسے یہ یہ سیم سے سیمی اور نمک سے نمکین یلا سے رنگیلا چمکیلا شرمیلا یا سے بحروپیا دکھیا مکھیا والا سے کراچی سے کراچی والا ممبئی سے ممبئی والا غزب سے غزب کا اور قیامت سے قیامت کا سا سے چاند سا اور پھول سا وغیرہ اس طرح کے الفاظ بھی صفت نسبتی کہلاتے ہیں اب ہم اس کی مش کریں گے اسم اور اس سے صفت نسبتی بنانا بدخشا بدخشانی موسی موسوی زر زری اور زرداری مجھے امید ہے کہ آپ کو محاورات الفاظ زمین الفاظ اور صفت نسبتی اچھی طرح سے سمجھ آ گئے ہوں گے اللہ حافظ اپنا بہت سالا خیال رکھئے گا